بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاکی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں جو شروع آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے گھر میں ایک کلو دودھ آتا ہے تو آپ اس دودھ سے کس طرح اتنا زیادہ دیسی گھی تیار کر سکتے ہیں اسی دودھ سے آپ کو مکھر منانے کا طریقہ بتائیں گے اور پھر اس مکھن سے آپ کس طرح بلکل پرفیکٹ شیشے کی طرح کرسٹل جیسا گھی تیار کر سکتے ہیں یعنی دیسی گھی اور کون سے ایسے گلتیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ کا دیسی گھی صحیح سے نہیں بنتا اور اس کے اندر سے سمیل آتی ہے تو ساری ٹیپس اور ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کی اس ویڈیو میں تو چلتے ہیں جی تیاری کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ لے لی ہے جی میں نے بلائی اس کو ملائی بھی بولا جاتا ہے پنجابی میں اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہاں پہ جو ہمارے گھر میں دودھ آتا ہے تقریباً ایک کلو اس کے اوپر سے جو ملائی ہوتی ہے اس کو کٹھا کر لیا تھا دس سے پندرہ دن کے لیے اس کو فریز کر دیا تھا اور جب اس کو جاگ لگانی تھی تو تقریباً پانس سے سات گھنٹے کے لیے فریز سے باہر نکال دیا تھا اور اس کے بعد جاگ لگا لیا اٹھارہ سے بیس گھنٹے میں یہ تھوڑے سے جم چکی ہے اب اسی ملائی سے ہم مکھن تیار کریں گے تو اس کے لیے میں نے بلینڈر جگ میں ڈال دیا ہے تقریباً ایک گلاس کے قریب ملائی اس کے اندر تھوڑا سا نیم گرم پانی ڈالا ہے اور اس کو تقریباً دو منٹ کے لیے چلائیں گے اس بلینڈر کو تو ہمارا جو مکھن ہے بہت ہی اچھے طریقے سے اوپر آ جائے گا یعنی بن جائے گا یہاں پہ میں نے مدانی یوز نہیں کی سیمپل یہ بلینڈر جگ یوز گیا ہے دیکھیں جی الحمدللہ مکھن اوپر آ گیا ہے اب اس کو ایک پین میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پین میں اڈ کریں گے اور اس کے اندر تھوڑی سی برف رکھیں گے تاکہ یہ جو مکھن ہے وہ اچھے سے سخت ہو جائے اور جوائنٹ ہو جائے اب یہ آپ نے ایک چیز کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے کہ برف میں نے اس ٹیج پر ڈالی ہے جب برتن میں میں نے اس کو ڈالا تھا اس جو مکھن والا بیٹر ہے اس کو تو اس کو میں نے جوائنٹ کرنی کے لیے اس کے اندر برف ڈالی تھی تاکہ تھوڑا سا مکھن جو ہے وہ سہت ہو جائے تو پیڑا کرنے میں آسان نہیں ہو ادرائیز آپ جب جگ میں اس کو ڈالتے ہیں ملائی کو تو اس کے اندر ابھی میں نے گرم پانی تھوڑا سا ڈالا تھا ابھی سہت سردی ہے تو گرم پانی جائے گا جب گرمی ہوگی تو اس کے اندر آپ تھنڈا پانی یا پھر تھوڑی سی برف ایٹ کریں گے جگ کے اندر تو آپ کا جو گھی ہے جو مکھن ہے بہت زیادہ نکلے گا اب اگر آپ اس کو ایسے ہی سیو کرنا چاہے تو فریج میں ایسے بھی سیو کر سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اسی مکھن کو یوز کرتے ہوئے اس کا بنانا ہے دیسی گھی تو یہاں پہ دس منٹ کے بعد میں نے اس کو فریج سے نکال لیا تھا تاکہ یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے تو تھوڑا سا سخت ہو گیا تھا یہ تو اس کو آپ نکالتے ہیں جی ایک پین میں اب یہاں پہ مین پروسیجر شروع ہو گیا ہے دیسی گھی بنانے کا اس کو ایک پین کے اندر ایڈ کیا ہے اور فلیم بلکل سلو کر لی ہے یہ فلیم آپ دیکھ لیں بلکل سلو آنچ پہ آپ نے اس کو پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ اس کے اندر جو چھاچ ہوتی ہے جو لسی ہوتی ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گی اوپر تھوڑی سی جاگ آنا سٹارٹ ہو گی لیکن آپ نے اس کو آجتہ آجتہ کر کے اس جاگ کو ایکسٹرا جو اوپر بن جائے گی اس کو اتار لینا ہے لیکن آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ جو نیچے لسی جمع ہوگی جو چھا جمع ہوگی آپ نے اس کو زیادہ جلانا نہیں برون نہیں کرنا بلکل لائٹ برون گولڈن سا ہی رہنے دینا ہے یا وائٹ کلر میں ہی رہنے دینا ہے یہ دیکھیں ہمارا جو گھی ہے وہ اوپر آ چکا ہے یہ جو جاگ ہے اس کو تھوڑا سا اوپر سے ریموو کر لیں گے چمچ کی مدد سے اتار لیں گے اور جو ہمارا نیچے سے آپ کو کرسٹل کی طرح گھی نظر آ رہا ہے اس کے نیچے بھی کچھ چھاچ کچھ لسی جو ہے وہ جل چکی ہے جمع ہو چکی ہے جلی نہیں ہے بلکل وائٹ ہی ہے اس کی شیپ اور اس کا کلر میں آگے جا کے آپ کو دکھاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ جو ہمارا گھی ہے وہ سیپرٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اسٹیج کے اوپر اب یہاں پہ اس کے اوپر جو جھاگ ہے ایکسٹرا اس کو ریموو کر لیں گے کیونکہ اگر یہ جھاگ اس کے اندر رہا جائے گی اور لسی جو چھاچ ہے وہ رہا جائے گی تو یہ سمیل بناتی ہیں اس گھی کے اندر اور جو اس کی پیورنیس ہے اس کو ختم کرتی ہیں دیکھیں اس جو لسی ہے اس کو میں نے جلایا نہیں ہے بلکل وائٹ ہی ہے اب اس کو الگ برتن میں تھوڑا سے نکال لیں گے اگر آپ آسانی چاہتے ہیں تو آپ یہ طریقہ کر لیں میں اوپر سے ہی اس کو اتار لیتی ہوں ایک الگ برتن میں اس گھی کو ٹرانسفر کیا تھا تاکہ جو ایکسٹرا اس کے نیچے چھاچ تھی اس کو میں نے ساف کر لیا تھا پھر سے اس کو ایک برتن میں ڈالا ہے اسی میں اور اس کو تھوڑا سا پکایا ہے چند سیکنڈ کے لیے تو یہ مزید اس کے اندر جو کچھ اثرات تھے چھاچ کے برائے گئے تھے تو اب تھوڑے سے وہ بھی اچھے طریقے سے ختم ہو چکے ہیں تو الحمدللہ ہمارا جو گی ہے وہ کرسٹلائز یعنی بلکل شیشے کی طرح ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کو نکالتے ہیں جی ایک برتن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ایک میں نے جار لیا ہے شیشے کا اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیا تھا اور اس کے اندر چھان لیں گے سٹینر رکھا ہے سٹینر کے اندر اس کو ڈالا ہے دیکھیں الحمدللہ کتنا کرسٹلائز ہے بلکل شیشے کی طرح ہمارا جو گی ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب آپ اس کو بلکل ٹینچن فری ہو کے سیو بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ لوگ اس کو چھے چھے ماہ آٹھ ہٹھ ماہ اس طرح فریج کے اندر ویداؤڈ فریج بھی رکھ دیتے ہیں دیسی گی کو اور جب دل کرے اس کو یوز کرتے ہیں دیکھیں الحمدللہ ہمارا جو کرسٹلائز شیشے کی طرح گی تھا دیسی گی وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ وہی بلائی ہے وہی ملائی ہے جو تقریباً ایک کلو دودھ لینے کے بعد میں نے جمع کی تھی پندرہ سے بیس دن کے لیے تقریباً ایک کلو سے زائد اس سے میں نے دیسی گی بنا لیا ہے آپ بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ اسی طرح دیسی گی آرام سے گھر میں ہی بنا سکتے ہیں ویداؤڈ کسی بھی مشین کے تو جب بھی بنائے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ شکریہ